ایک بیچارہ بہت گریب آدمی تھا جندگی بھر بڑی محنت کی اس نے لیکن پھر بھی اس کے پاس نہ کوئی دھن تھی نہ کوئی دولت تھی بڑی مشکل سے وہ اپنی جندگی چلا رہا تھا ایک دن اس نے اپنا سارا جتنا بھی اس کے پاس تھا سب بیج دیا اور جو پیسہ ملا اس کو ایک کوٹلی میں رکھ لیا تھوڑا سا پیسہ کے والد ملا اس کو اس پوٹلی کو لے کر کے وہ جا رہا تھا راستے میں ایک جنگل پڑھتا تھا وہاں سے جا رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ملنا نصر الدین بیٹھے گئے ملنا نصر الدین جو ہیں بہت ہی بڑے صوفی فیلوسفر ہیں جن سے اکثر لوگ ملتے تھے اور ان سے اپنی سمسیاؤں کا سمہ دھوڑتے تھے جب اس بیکتی نے ملنا کو دیکھا تو وہاں پہ پہ پہنچا اور بہت جوڑ جوڑ سے رونے لگا اس نے کہا ملنا جی میری جندگی بڑی تکلیف میں گزریا میرے پاس کچھ بھی بھی ہے میں نے اپنا سب کچھ بیج دیا پھر بھی دیکھئے سب کچھ اس چھوٹی سی پوٹلی میں ہے بس اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی بھی ہے اور اس کے بعد وہ بہت جوڑ جوڑ سے رونے لگا ایک دم سے ملنا کے دماغ میں کو کوئی آئیڈیا آیا ملنا نے اس سے وہ پوٹلی چھین لی اور بڑی تیج وہ جنگل میں بھاگنے لگے اب وہ آدمی جس کی ساری کے ساری جمع پوجی اس پوٹلی میں تھی وہ تو اپنی جان سے بھی جہدہ اس کو پریہ تھی وہ ملنا کے پیچھے پیچھے بھاگا لیکن ملنا اتنا تیج بھاگے کہ تھوڑی دیر میں وہ اس کی آنکھوں سے مجھل ہو گیا اب وہ آدمی جو ہے بوری طریقے سے رونے لگا ساری جندگی کی کمائی ایک منٹ میں چلی گیا اس کی سمجھ بنی آ رہا کیا کریں رو رہا تھا رو رہا تھا جب ملنا نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو تھوڑی در بعد میں ملنا دھیرے سے آئے اور اس کے سامنے وہ پوٹلی رکھ کر وہ پیڑ کے پیچھے چھل گیا جب وہ آدمی روتے روتے اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اس نے دیکھا پوٹلی اس کے سامنے رکھی تھی اس نے ترنت پوٹلی کو کھولا دیکھا سارا پیسہ اس کے اندر سرک چھتا بہت خوش ہو گیا وہ کودھنے لگا اس پوٹلی کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا اور خوشی کے مارے اس کی جو ساری کی ساری پریشانیاں تھی وہ ختم ہو گئی دوستوں ہماری جندگی کچھ ایسے ہی ہے ہمارے پاس جب کچھ رہتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں کسی ایسے وقتی سے پوچھئے ہیں جس کو ایسی بہت ساری بیماریاں ہو گئی ہیں جس کا علاج چل رہا ہو اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اب وہ اس سے ٹھیک نہیں ہو جائے وہ وقتی اپنی ساری جتنی بھی اس کی جاجات ہے وہ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا اگر اس کو اس کی ہیلتھ ملی جائے سواست ملی جائے لیکن ہمارے پاس جب سواست رہتا ہے تو ہم اس کی قدر کب کرتے ہیں ہم اس کو مان کے چلتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے اسی طرح سے دوستوں اگر ہمارا کوئی اپنا کبھی ہو جائے کبھی اس کی مرتی ہو جائے اس کا ایکسیرنٹ ہو جائے تب ہمیں پڑا جلتا ہے کہ اپنوں کے خونے کا کیا کام ہوتا ہے لیکن دوستوں جب وہی لوگ ہمارے چاروں طرف رہتے ہیں تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں ہم اس کو کوئی بھی امپورٹنس دہیم تو دوستوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کھو دیتے ہیں تب ہی ہمیں اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے اگر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ سمان ہو چاہے وہ رشتیں ہو چاہے ناتیں ہو چاہے نوکری ہو چاہے چاکری ہو جب ہمارے پاس ہے تو اگر ہم اس کو ویلیو کرنا سلو کر دیں تو ہماری جندگی میں خوشیاں نہیں خوشیاں ہوگی تو دوستوں جندگی میں خوش رہنے کا سب سے آسان اور سب سے جروری طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اس کو اپریشیٹ کریں ایشور کو دھنیوات دیں کہ ہمیں اس نے یہ سب کچھ دیا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے اگر ہم اپنے نظریوں کو بدل سکیں تو اسی چھان سے ہم خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں بہت بہت دھنیواتی موسیقی